ملک بھر میں ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جیل کے اندر کسی خاتون کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی فیل ہوا ہے رانہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس کے بعد یہ سوال شد و مجھ سے اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر وہ خاتون کون ہے پی ٹی آئی کے پراپوگنڈا سیل نے اس حوالے سے خدیجہ شاہ کا نام بار بار لے کر ان کی خیریت کے لیے دعاوں کی اپیل کی ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سابق آرمی چیف جرنل آصف نواز جنجوہ کی نواسی خدیجہ شاہ کا تعرف کیا ہے ان کی نانی نے پریس کانفرنس میں جرنل آصف نواز کی موت کا الزام کس پر لگایا خدیجہ شاہ اور ان کا خاندان کیوں شروع سے نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو سمیت پاکستانی سیاستدانوں سے نفرت کرتا رہا عمران خان کو سپورٹ کرنے والی الیٹ کلاس آخر کیوں ساری حدیں پار کر گئی عمران خان نے کیسے خدیجہ شاہ کو کروڑوں روپے کا مالی فائدہ پہنچایا خدیجہ کیسے اپنے فیشن برینڈ کے ملازمین کو حب سے بیجا میں رکھتی رہی اور کئی ماہ تک ان کی تنخواہوں کو روکتی رہی اور سب سے بڑھ کر نو مئی کی کہانی کیا ہے خدیجہ شاہ واقعی جناحہ اس کے واقعہ کی مرکزی ملزم ہیں اور جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا تین سالہ ننی خدیجہ شاید اس دن حیران رہ گئی ہوں گی جب انہوں نے اپنے گھر میں سب کو روتے اور بلکتے دیکھا ہوگا ان کے نانا جو پاکستان کے آرمی چیف تھے وہ دنیا سے چلے گئے تھے خدیجہ کے ننے ذہن کی سلیٹ پر صرف غم لکھا جا رہا تھا ان کی امی اور نانی گلے لگ لگ کر رو رہی تھی مگر اس ننی سی بچی نے جو نام سب سے زیادہ سنا ہوگا وہ نواز شریف اور پاکستانی سیاست دانوں کا ہوگا انیس سو ترانوے میں آرمی چیف آٹھ جنوری کو حیران کن طور پر دورانے ورزش حرکت قلب بند ہو جانے سے وفات پا گئے تھے بطور کور کمانڈر کراچی یہ وہی جرنل آصف نواز جنجوا تھے جن کی طرف سے اس دور میں ایسی خبریں میڈیا پر آئیں تھیں کہ وہ دو سو چالیس بندے کراچی سے اٹھائیں گے اور پورے سندھ میں سکون ہو جائے گا وہ نجی محفلوں میں محترمہ بین وزیر بھٹو سے اپنی قدورت کا برملہ اظہار کیا کرتے تھے اور جب اس دور کے لادلے نواز شریف وزیر اعظم بننے کے بعد خود کو حقیقتاً وزیر اعظم سمجھنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ جرنل آصف نواز نے انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا یعنی مارش اللہ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر پھر زندگی نے انہیں محلت نہ دی ان کی اہلیہ محترمہ نزہت نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں یہ الزامات لگائے کہ ان کے شوہر کو زہر دیا گیا ہے اور جرنل آصف نواز جنجوہ کے بھائی شجاہ نواز پاک آرمی پر لکھی جانے والی اپنی دونوں کتابوں یعنی کروسٹ سوڈز اور دا بیٹل فار دا پاکستان میں بار بار ان الزامات کو دہراتے رہے ہیں یہی وہ ماحول تھا جس میں ننی خدیجہ شاہ کی پرورش ہوئی وہ ماحول جس میں بچپن سے ان کے کانوں میں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر کے خلاف کہانیاں پڑھتی رہیں پاکستانی سیاست دان چور ہیں ان کے نانا کو سادش کر کے قتل کیا گیا یہ لٹیرے ملکوں کھا گئے ہیں اور اسی طرح کی دیگر کئی باتیں خدیجہ کی جوانی کا زیادہ تر حصہ لنڈن میں گزرا وہ لنڈن سکول آف ایکنومک سے گریجوئٹ ہیں انہوں نے ایک آزاد خیال زندگی گزاری طرز زندگی لباس ان کا ہمیشہ شاہانہ رہا سارا خاندان ان کے آرمی چیف نانا کی وجہ سے ایک احساس تفاخر میں مبتلا رہا اور یہی سوچ خدیجہ شاہ کو پیدائشی طور پر ورثے میں ملی یعنی خدیجہ شاہ کو کسی بھی صورت پاکستان میں یہ چور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں چاہیے تھی خدیجہ شاہ کے والد سلمان شاہ ماہر معاشیات ہیں اور پاکستان پر جب بھی کنگز پارٹی کی حکومت آئی تو سلمان شاہ کی خدمات حاصل کی گئیں کنگز پارٹی یعنی پاکستان کی ہمیشہ سے وہ ایک تیسری جماعت جسے آرمی بنایا کر دی ہے جرنل مشرف کے مارش اللہ میں سلمان شاہ کی خدمات حاصل کی گئیں پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی سلمان شاہ کا نام لیا جاتا رہا خدیجہ شاہ بھی جانتی تھی کہ وہ طاقت میں ہیں اور کب وہ طاقت میں نہیں ہیں خدیجہ پاکستان واپس آئی ان کی شادی جہاں زیب نامی شک سے ہوئی جس کے بھی کئی پولیس کیسز سامنے آ چکے ہیں خدیجہ کی قریبی دوستی کور کمانڈر لاہور کی بیگم سے بھی ہے جن کا عمر اطا بندیال سے وہی رشتہ ہے جو چیف ڈیسٹس آف پاکستان کا فاروق بندیال سے ہے اسی طرح کی الیٹ اور ہم خیالوں نے مل کر عمران خان کی صورت میں ایک تیسری آپشن پر کام کیا یعنی چور سیاستدانوں کے مقابلے پر اپنا سیاستدان لانے کا منصوبہ اور پھر پاکستان آرمی کے سیاسی جرنیلوں نے اپنی زندگیاں اس منصوبے کے لیے وقف کر دی یہ سارا پروسیس اسی خدیجہ شاہ کے سامنے ہو رہا تھا جو خود کو پاکستان آرمی کا حصہ سمجھتی تھی اور اسی پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ بننے پر فخر بھی کرتی تھی یہی پروجیکٹ خدیجہ جیسی خواتین کے لیے شہرت اور دولت کا باعث بھی تھا اور ان کی ذہنی تمانیت کا بھی خدیجہ شاہ کا نام پاکستانی عوام میں پہلی بار اس وقت سنا جب تحریک انصاف کی حکومت میں 2019 میں برطانوی شاہی جوڑا عمران خان کی خصوصی کوششوں سے پاکستان آیا عمران خان کے سوشل میڈیا سیل نے اس دورے میں عمران خان اور برطانوی شہزادی کی تصاویر کھینچ کر پورا کیش کروایا لیکن عمران خان کی خصوصی ہدایت پر اس دورے کے دوران خدیجہ شاہ نے برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن کے ساتھ خصوصی وقت گزارا اور انہی کے فیشن برینڈ ایلان کے لباس ثبت تن کی برطانوی شہزادی نے دورے کے اختتام پر ایلان کی مالکن خدیجہ شاہ کے نام ایک خط میں ان کی میزبانی اور شاندار ملبوسات کا شکریہ بھی ادا کیا جب ملکہ وزیراعظم آپ کے برینڈ کو نوازنے کے لیے برطانوی شہزادی لا دے آپ کو مارکٹنگ کی مد میں کروڑوں کا فائدہ کروا دے تو اس کی حکومت جانے پر پاگل ہونا تو بنتا ہے لیکن افسوس کہ خدیجہ شاہ امیر ہونے سویلین بالا دستی جمہوریت کے لیے اپنی محبت برطانوی شہری ہونے کے باوجود اس بار سے ناشنات ہی کہ انہیں اپنے ورکرز یعنی اعلان برینڈ میں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ کیسا انسانی سلوک کرنا ہے انسانی سلوک تو ایک طرف خدیجہ شاہ اکثر اپنے ملازمین کو حفظ بیجا میں قید کر لیا کرتی تھی اور انہیں کئی کئی ماہ تک تنخواب بھی نہیں دیا کرتی تھی میں اس وقت لیڈی سوٹ برینڈ اعلان زہا بھائی خدیجہ شاہ کے برینڈ میں قید ہوں مجھے ویر ہاؤس میں زبردستی چھ دن سے قید کیا گیا ہے مجھ سے اتنا زیادہ یہاں پر ورک لیا جا رہا ہے جب میں نے پیمنٹس کا مطالبہ کیا تو ان لوگوں نے مجھے یہاں پر قید کر لیا پچھلے چھ دن سے ان لوگوں نے مجھے یہاں پر قید کیا گیا ہے مجھ سے زبردستی کام لیتے ہیں اور آپ کو مجھے کہتے ہیں آپ نے گھر نہیں جا ہم نے زہنے ٹرچر کیا ہمارے پر تشدد کیا میری پچھلے دو ماہ کی تنخواہ ہے زبرد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن افسوس پاکستان کے روایتی نظام انصاف میں ان ملازمین کو کوئی انصاف نہ مل سکا مگر پھر خدیجہ شاہ عمران خان کی حمایت میں تمام لائنز کروز کر گئی میرے رفیق اکثر کہا کرتے تھے ہر انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے خدیجہ شاہ جس ماحول میں بڑی ہوئی وہاں پر پاکستانی سیاستدانوں سے نفرت ان کی گھٹی میں ملی تھی ان کے نانا بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو سارے مسائل کی جڑ سمجھا کرتے تھے اور پھر جب پاکستان کی آرمی نے کرکٹ سوپر سٹار عمران خان کو لانچ کیا تو خدیجہ شاہ تن مندھن سے ان کے ساتھ ہو گئیں مگر پھر تقریباً ایک دہائی کی شادی کے بعد پاکستان کے سیاسی جرنیلوں اور عمران خان کی راہیں جدا ہو گئیں وہ فیشن ڈیزائنر، صحافی، سیاستدان جو اس غیر فطری تعلقی گود میں پروان چڑے تھے وہ ششدر رہ کے ان کی اکل دنگ رہ گئی کیا دن سے رات جدا ہو سکتا ہے پروانہ شمع سے دور ہو سکتی ہے کیا سچا عاشق اپنے محبوب کو چھوڑ سکتا ہے اور کیا پاکستان آرمی، امت مسلمہ کے عظیم رہنما ہینڈسم، ایماندار عمران خان کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے جو پاکستان کا اکیلا سروائیور ہے کچھ حقیقت پسندوں کو شروع سے کہانی سمجھ آ رہی تھی مگر کچھ بمبوز اور ہمبوز کو سمجھ نہ آ سکی کہ اصل معاملہ کیا ہے جو سمجھدار تھے انہوں نے راستے بدل لیے اور جو سراب کا شکار تھے انہوں نے عمران خان کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا مگر یہ بھی ان کا حق تھا وہ یہ سب کر سکتے تھے کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاستدان کی حمایت کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا مگر اسی کوشش میں اسی محبت میں ان میں سے اکثر وہ ریڈ لائن کروس کر گئے جو نہیں کرنی چاہی تھی عمران خان کی لائن ٹو کرتے ہوئے پاکستان آرمی کے خلاف ہی چل نکلے انہیں تو ان سیاسی جرنیلوں کے خلاف جانا چاہیے تھا جنہوں نے عمران خان سے بے وفائی کی تھی لیکن نو مئی کو یہ پروانے جی اچ کیو جناہ ہاؤس لاہور کور کمانڈر ہاؤس پشاور جیسے مقامات پر حملہ آور ہو گئے آئین کا احترام جمہوریت کی بالا دستی رجین چینج امریکی سازش اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے سیاست دانوں سے نفرت کا لاوہ تھا جس نے سوچ سمجھ کو مفلوج کر دیا تھا پراپو گنڈا تھا جس نے عقل کو سلا دیا تھا مبینا طور پر خدیجہ شاہ پر الزام ہے کہ انہوں نے جناہ ہاؤس لاہور پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ لوگوں کو بھی اکسایا انہیں جناہ ہاؤس لاہور پر حملے کا مرکزی ملزم قرار دیا جا رہا ہے ان کی گرفتاری کے لیے جب چھاپے مارے گئے تو وہ روپوش ہو گئے پولیس ان کے گھر پہنچ گئی ان کے سسر اور شہر کو گرفتار کر لیا گیا اور تھانے لے گئے تو خدیجہ شاہ کا آڈیو پیغام سامنے آ گیا مجھر چھوہ آج شبہ میں اپنے آپ کو پولیس کے آتھورٹیز کے حوالے کرنے جا رہی ہوں انہوں نے میرے والد சہب میرے بھائی اور میرے ہاظبن کو آدھی رات کو میرے گھر میں گھسکے ان کو اگوا کیا نہ دا میرے پاس آمست نور گلٹی میں این جن مور یقین کہ انے می Vel پاکستانی سیٹیزن ہوں میں I believe in rule of law and I believe in the constitution میں عمران خان کی ایک سپورٹر ہوں ایک کال آئی ہوئی تھی کہ سارے liberty چاک پہنچیں پروسیکشن چلنا شروع ہوئی اندلی باباس وہاں تھی میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہوگی پروٹیس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ہم جا کے چیزیں توڑیں گے آگ لگائیں گے I was documenting everything اور میں ٹویٹر پر ویڈیوز لگا رہی تھی بلکل میں نے یہ بھی کہا لوگوں کو کہ آپ لوگ ادھر آئیں ہمارے ساتھ بیس فوری پروٹیس کریں میں پاکستان آرمی کا ایک حصہ ہوں اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا پنجاب کی حکومت اور ہماری فیڈرل حکومت کی حرکتوں کی براہ سے عوام کو فوج پیتنا غصہ ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی کئی بار سرشخصیات نے خدیجہ شاہ کی مافی کی سفارش کی جہاں گیر ترین اون چودری چودری شجاعت حتیٰ کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی سفارش کی تو انہیں جواب میں خدیجہ شاہ کی وہ مختلف ویڈیوز دکھا دی گئیں جن میں وہ گالیاں بکتی اور حملوں کی ترقیب دیتی کئی مقامات پر نظر آ رہی تھی ریاست نے بلوائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پولیسی برگرار رکھی خدیجہ شاہ روپوشت تھی مگر ان کی گرفتاری کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے تو ہوا کچھ یوں کہ سابق گورنر پنجاب خاجہ تاریخ رہین کے گھر سے کار نکلی جس میں خدیجہ شاہ کے والد سلمان شاہ اور ان کے سسر سرمت تھے پولیس انہیں حراست میں لے کر سی پی آفیس میں آگئی جہاں پر سینئر صحافی نجم سٹھی نے ان معاملات میں انٹری ماری اور اس خاندان کو بل آخر قائل کر لیا کہ خدیجہ شاہ کی گرفتاری ہی واحد حل ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے خدیجہ شاہ نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا وہ اس وقت سات دن کی شناخت پریڈ پر کوٹ لکبہ جیل لاہور میں قید ہیں انہیں جب عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ شکایت کرتی رہی کہ انہیں دھمے کی بیماری ہے انہیں ٹھیک طرح سے سانس نہیں آ رہا جیل میں انہیں یہ شکایت ہو رہی ہے کہ انہیں گھر کا کھانا نہیں دیا جارہا جس وجہ سے ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے لیکن سوشل میڈیا پر پی ٹی اے نے ایک توفان بپا کر رکھا ہے کہ جیل کے اندر خدیجہ شاہ کے ساتھ پولیس کی حراست میں جیر اخلاقی فیل ہوا ہے جبکہ اس طرح کی کسی بھی اطلاع کی کوئی بھی مصدقہ اطلاع یا ثبوت سامنے نہیں آیا موسیقی موسیقی